یوپی میں بجرنگ دل کے سواسو دھرنا پردشن آج پتھراؤں اور ہنسا کے ویرود میں ہوگا حنوان چالیسہ سوپنگ کے رازپتی کو سمبودھ پڑی اپن جمعہ کے نماز کے بعد پورے دیش میں فیلی ہنسا کے ویرود میں وشوہ ہندو پریشت کے احوان بجرنگ دل آج دیشور میں ایک ہزار سے ادھیک جگہوں پر ویرود پردشن کرے گا اس دوران حنوان چالیسہ کے پارٹ کے بعد رازپتی کو سمبودھ پڑی اپن سوپا جائے گا دیشور میں بجرنگ دل کے آئیے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ کس طرح سے بجرنگ دل کا ستنگٹھن دیش اور پردشن سکریہ رہتا ہے پورے دیش کو کل چوالیس پرانتوں میں باٹا گیا ہے جن میں لگبک ایک ہزار سے ادھیک زلے آگے ہیں بات اگر ہم یوپی کی کرے تو اس میں چھو پرانتوں میں باٹا گیا ہے جس میں اوہد کاشی گرکش اور کانپور پرانت آتے ہیں جبکہ پشمی یوپی کے دو پرانت برچ اور میرٹ میں سنگٹھن دیار کیا گیا ہے یہ سبھی پرانتوں میں سنگٹھن نے اپنے بیس سے ایک کئیس زلے بنائے ہیں جیسے کانپور پرانت میں کوئی ایک کئیس زلے ہیں اور کانپور کو آبادی کتھا چھتر پر کے حساب سے چار زلوں میں باٹا گیا ہے اس میں پورا پشمی اتر اور دکشن جلے بنائے گئے ہیں یہ سبھی جلوں میں بزرنگ دل اپنے جلوں میں ایک طرف ہو کر ویروت پردرشن کری ہوئے زمیں کی ٹھیک ایک دن پہلے بزرنگ کی سکیر کا بدا دے کہ گروار کو بزرنگ دل اسلامی کی زہادی اور کٹر پنسوں کے خلاف سرک پر اتر کر ویروت جتانے جا رہے ہیں اور اس کے ٹھیک ایک دن بعد مطلب شکوار کو زمیں کی نماز کے بعد اسے لے کر شاکن پرشاکن اور خوفی آل ارڈ پر ہے پولیس پرشاکن پچھلے گلتیوں سے اس طبق لینا چاہتے ہیں کیونکہ تین جون کو کانپورا اور اس کے اگلے ہفتے کی جمعہ کی نماز کے بعد پردیش کے کئی شہروں میں کھلکا ہوئی تھی ویشوہ ہندو پریشت اور بزرنگ دل کے منگلوار کو دلی میں بیٹھا کھوئی اور بدوار کو رنیتی بنا کر گروار کا دن بیروت پردرشن کے لیے فائنل کیا گیا ہندووں کے گھروں کو جلا رہے کٹر پنچھ اس سمدھ میں ویشوہ ہندو پریشت اور بزرنگ دل پردرشن کا کہنا ہے کہ دیش میں اسلامی کی زہادی اور کٹر پنچھوں کی اتیواری ہندو سکتنا ان لگاتار پنچھوں مزیدوں سے نکلنے والے زہادی کٹر پنچھ کی لگاتار ہندو کے گھروں کو جلا رہے جان لے وہاں ہم لاکتا رہے ان ہندو سکتناوں کے ویروت میں بزرنگ دل دھرنا پردرشن کر رانسپتی کے نام سمجھوہ دھو گیا پردرشن کر جس میں مسٹیٹ کے مادیم سے گیا پردرشن گیا ہے اور ہم لوگوں نے یہ پردرشن یہاں پر کیا ہندو سماج کی سمرستہ کے لیے ایکتہ کے لیے ہندو سماج کو یہ بتانے کے لیے کہ بزرنگ دل پون روپ سے ان کا تھا ان کا ہے اور ان کے لیے رہے گا اور پرتکار سمشت کرنے کی بات بتانے کے لیے بھی آج یہاں پر سارا سنگتہ نکھٹا ہوگا میں پرنس راشت رواستہ ہوں پرانت کا ویدھیارتی پرمو کو گشو ہندو پرشت بزرنگ دل یہ بزرنگ دل کے دوارا کیا گیا پن تھا مانی جس کے راشمتی مہودے کو سمجھد کرتے ہوئے اس کو پرات کر لیا گیا ہے اور یہ اچھت مادیم سے مہودے کے پاس بھیجا جائے گا ان کا کاری کرم جو تھا ان کا گیارہ بج تک کاری کرم تھا نو سے گیارہ اور اپنے تحد کے اندر ان کا کاری کرم ختم ہوا